موسیقی اسلام علیکم بیوز آج میں آپ سے ایک سنسٹیو موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے لور کاسٹ سپیشلی میں تین قسم کی لور کاسٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنے چلا ہوں اور وہ ہیں چوڑا چمار اور چنگڑ جب میں نے اس کا پوسٹ کیا فیس بک پہ تو کئی لوگوں نے اس پہ مزاک میں بات کرنے شروع کی تو میرا مقصد یہ ہی ہے کہ میں اس کے بارے میں جو بیسک ایشیوز ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تینوں کاسٹ جو ہیں ان میں چوڑا یا جسے بھنگی بھی کہتے ہیں اور چمار یہ دو اوریجنل انہابیٹنٹس ہیں ساؤتھ ایشیا کے انڈیا اور پاکستان کے اوریجنل انہابیٹنٹس ہیں جن کو ڈرہویڈینز بھی کہتے ہیں اور اردو میں دھراور بھی کہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ they were the land tillers جو تھے اور اس کے علاوہ obviously different professions میں distributed تھے لیکن آریانز نے آکے ان کو enslave کیا تو باقاعدہ ان کو غلام بنایا اور غلام بنانے کا system انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ وہ خود بھی آپس میں castes میں divided تھے آریانز جو تھے تو آریانوں میں جیسے religious caste اور تھی warrior caste اور تھی trader caste اور تھی اور انہوں نے اس کو جب establish کیا تو انہوں نے اپنے menial work کے لیے یہ دو caste ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی caste ہیں لیکن ان دو caste کو menial work کے لیے enslave کر لیا اور lower caste status دے کے ان کے خلاف بہت زیادہ discrimination thousands of years سے چلی آری تو ہندوئزم میں جہاں superior ترین caste برہمن تھی جو کہ spiritual caste تھی چوڑا شودر کی ایک قسم ہے اور ایک sub caste ہے اس کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ چوڑا لفظ جو ہے وہ بھی شودرہ کا ایک derivative ہے but i am not sure کس کی etymology exactly کیا ہے لیکن چوڑا جو ہے clearly ایک ایسی term ہے جو ایک sub caste کو ظاہر کرتی ہے اور ان کا basic کام جو ہے وہ صفائی cleaning the dirt رہا ہے کیونکہ برہمن جو ہے وہ اپنے آپ کو spiritually high level caste سمجھتا ہے اور کشتری بھی اور ویش بھی نسبتن تو اس لیے یہ کام جو ہے ٹوائلٹ کی صفائی کا اور جنرلی cleaning کا یہ چوڑا یا بھنگی کو دے دیا گیا اور اسی طرح چونکہ ہندو گائے کو مقدس جانتے ہیں اور گائے کو زبا نہیں کرتے تو گائے کی خال سے جو بندہ ڈیل کرتا ہے جیسے جو چمڑے کا کام کرتا ہے تو یہ روٹ ہے لفظ چمار کی جو چمڑے کا کام کرتا ہے تو you can see the connection کہ چمار جو ہے وہ چمڑے سے کس ساتھ کام کرنے والا ہے تو جب اسلام آتا ہے تو میں نے آپ سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی تھی جو پنجابی کاس سسٹم پہ میں نے بنایا اور جس کا لنک یہاں پہ موجود ہے اس ویڈیو میں میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ ہمارے صوفیاء کرام نے کاس سسٹم کو یہاں پہ ختم نہیں کیا تو یہی وجہ ہے کہ جو چمار ہیں وہ ہمارے مسلمانوں میں جب وہ convert ہو گئے تو وہ موچی بن گئے موچی کہلائے اور وہ بڑی نیٹھ لی جو برادری سسٹم ہے تو ایک طرف کاس سسٹم ہندو ایسے میں جاتی جسے وہ کہتے ہیں تو مسلمانوں نے فارسی کا لفظ adopt کر لیا برادری کا لفظ برادری جو برادر کا مطلب ہوتا بھائی تو برادری یعنی جس میں لوگوں میں آپس میں صرف وہ شادی کر سکتے ہیں وہ برادری کہلائے تو بالکل کاس سسٹم کی طرح ایک اسلامی ورزن اس کی بن گئی اور اس اسلامی ورزن میں جو لوگر کاس تھی انہیں کمی کمین مسلی یہ ٹائٹلز دیا گیا مسلی بھی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جو نماز پڑھتا اور کمی جو ہے وہ پنجابی کا کام کرنے والے سے تو یہ اسلامی اسلامیزیشن آف کاس سسٹم میں یہ چونوں کے ساتھ اور چماروں کے ساتھ یہ کیا گیا پھر ایک اور کاسٹ بھی ہے اور وہ ہے چنگڑ اب چنگڑ جو ہیں وہ اتفاق سے چنگڑ بھی پریٹی مچ لوکل بہنے سے پریٹی مچ لوکل ہیں کہ وہ they are spread out all over انڈیا اور پاکستان اور وہ ٹینٹس میں رہتے ہیں اور وہ مووو اراؤن کرتے رہتے ہیں تو اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کا تعلق جپسی سے بھی ہے اور یورپ سے بھی ہے اور افریقہ سے بھی ہے لیکن جو ریشل ٹریٹس ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نومیڈ ضرور ہیں خانہ بدوش ضرور ہیں لیکن یہ زیادہ اتنا زیادہ ٹریول نہیں کرتے اتنا لارج سکل ٹریول نہیں کرتے کہ یہاں سے وہ ارجنٹینہ چلے جائیں یا امریکہ چلے جائیں یا انگلینڈ جا کے خانہ بدوش کریں وہ جپسی سٹاکس ریشل یہ اور ہیں یہ اور ہیں بہرحال تو آج میں یہ پروگرام کیوں کہا رہا ہوں ابھی ذرا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو میں نے اس میں شامل کیا ہے کوپی رائٹ ویالیشن میں میں انٹریسٹڈ نہیں ہوں لیکن چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ہمارے لوگ پروڈ محسوس کریں چمار ورڈ بولنے کے اوپر تو پھر ہم لوگوں نے چمار ورڈ کو جوز کیا تو چمار اگرہ پاپ ہمارا سنگیت ہے اس کی شروعات ہوئی ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن کو انچھوٹ بڑے سبسم وسے رویداز رہی پرسن ایسا ایک بیغم پورا چاہتا ہوں جہاں کسی کو کوئی گم نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو سبھی برابرتہ کے ساتھ رہیں اور خوشی خوشی اپنی زندگی چاہیں تو ناظرین یہ آپ نے ویڈیو کلپ دکھا اور اس کو کہتے ہیں چمار پاپ اور یہ چمار پاپ کا بنیادی مقصد کیا ہے چمار پاپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے بچی جس کا نام گنی ماہی ہے اس نے کہا کہ جی میں چمار ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے اور اس لئے اس نے چمار پاپ جو ہے وہ نائی اور پاپ میوزک گانوں کے ذریعے جو ہے جو انٹیچبلز یا جنہیں ہم لور کاسٹ کہتے ہیں ان کے لوگوں کو انیبلنگ اور امپاورنگ میوزک دی جائے اور وہ ایک مشن پہ ہیں تو وہ آگے وہ میوزک میں پی ایش ڈی کرنا چاہ رہی ہیں شیز پرابل بلی جس گراجویٹیڈ اور لیکن جو بنیادی بات ہے کہ وہ اس لفظ چمار کو اون کر نہ صرف اون کر رہی ہیں بلکہ اس میں پرائیڈ لے رہی ہیں as a native as a dividend as a local person اچھا تو یہاں بہ جو میں بنیادی میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہی ہے اور وہ بنیادی میسج یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی ہونے کے ناتے انسان ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے discriminatory practices جو ہیں وہ ختم کرنی ہوں گے جو ذات برادری کا جو prejudice ہے اسے ختم کرنا ہوگا especially with regards to lower caste مثلا دیکھیں اگر آپ رہی ہیں یا راج پوت ہیں اور سید ہیں یا شیخ ہیں اور اپنی آپ caste میں کو pride لینا چاہ رہے ہیں ککے رہی ہیں اپنی آپ کو تو اس میں کوئی حرج نہیں there is nothing wrong with it there is nothing un-islamic with it either اسی لئے تو صوفیہ کرام نے اس کو چھڑا نہیں لیکن جو lower caste ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف caste سسٹم میں انہیں fit نہیں کیا گیا انہیں enslave کیا گیا اب دیکھیں نا جو ہمارے بچے مثلا ایک میں express news کی سٹوری دیکھ رہا تھا جس میں ایک چنگڑ لڑکا اس نے MBA کیا اور وہ اس کا سٹوری جو وہ انسان کو رولہ دیتی ہے کہ کس طرح بچپن میں سکول میں اسے دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا اسے زمین پہ بٹھایا جاتا تھا بچے کرسیوں پہ بیٹھتے تھے اور اسی طرح اس نے جا کے آگے کالج میں کہتا ہے کہ میرے دوست بنتے تھے لیکن جیسے انہیں پتا چلتا تھا کہ میں چنگڑ ہوں مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے میرے ساتھ کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا تو یہ کس قسم کا سلوک ہے اب کسی بھی مذہب سے ہیں کسی بھی کاس ہے کس قسم کا یہ کوئی انسانی سلوک تو نہیں ہے یہاں پہ جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں وہ ان کے سائکولوجیکل ٹریٹس کے بارے میں بات کرنے نہیں میں آیا حالانکہ ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ they're very hard working people but وہ جو ان کا potential ہے intellectual spiritual یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس قسم کی discrimination انسان کو بہت علم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اسی لئے پاکستان میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے جو christian religion کے جو لوگ ہیں کیونکہ اکثر جو آپ نوٹ کریں کہ اکثر جو lower caste کے لوگ ہیں وہ مسلمان تو ہوئے کچھ کچھ مسلمان ہوئے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس مسلمان بننے سے ان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں بڑھا تو جب انگریز آیا ہے تو بہت سے لوگ christian ہو گئے اور christianity میں گو کہ society میں ان کے ساتھ سلوک وہی negative ہوتا رہا لیکن christianity انہیں equal status دیتی so یہ چیز یہاں پہ میں آپ سے لوگوں سے appeal کرنے کے لئے میں نے ویڈیو بنائیا ہے کہ لوگوں کو انسان کی طرح ٹریٹ کریں اور چوڑا اور چمار جو ہے میں ان community سے بھی کہوں گا کہ انہیں گالی مت سمجھیں ان کو adopt کریں فخر کے ساتھ جیسے بچی نے جس کا میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کا ایک لپ دکھایا اور کس طرح جو ہے چمار pop کو لے کے آگے جا رہی ہے کہ جناب اپنی ذات پہ اپنی نسل پہ اپنی برادری پہ فخر ہر کا حق ہے صرف سیدوں کا نہیں صرف شیخوں کا نہیں ارائیوں کا نہیں ککے ذائیوں کا نہیں بلکہ چوڑا کاسٹ اور چمار کاسٹ کا بھی اور چنگڑ کاسٹ یہ یاد رکھیں کہ ان میں سے اب بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے education system میں آ رہے ہیں بچے آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس بات کی ضرورت ہے نہ صرف یہ کہ وہ بھی اپنے آپ پہ فخر کر سکیں بلکہ ہم ان کے خلاف discrimination بند کریں اور انہیں as sons of the soil ان کا proper مقام دیا جائے بطور انسان بطور مسلمان بطور مسیحی بطور ہندو جو بھی ان کا مذہب ہے اور جو بھی ان کی کاسٹ ہے رسپیکٹ دی جائے انسان کو رسپیکٹ کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ انسان کو رسپیکٹ نہیں دیتے اور اسے ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں اور اسے ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں تو اس کی اپنی سیلف اسٹیم بھی لو ہو جاتی ہے اور میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو سٹوڈنٹس ہیں لوڈر کاسٹ کے ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے سو ای وڈ سائے کہ پلیز 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 this is an اپیل treat everybody موسیقی